بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پونس پڑھیں گے تو پونس کے سب سے پہلے بات یہ کہیں گے کہ جو پونس ہوتا ہے اس کے پوستیر سائٹ پر کیا ہوتا ہے سیریبلم ہوتا ہے اور پوستیر ریجن سے اس نے سیریبلم نے اس کو ہائٹ کیا ہوتا ہے یہ میڈول او بلانگیٹا ہے تو پونس کیا ہوا یہ میڈول او بلانگیٹا اور میڈول کی درمیان ایک کنیکشن ہوا صحیح ہے دوسری باتی کہ اس کا جو لنٹ ہوتا ہے وہ حلموسٹ ون انچ ہوتا ہے صحیح ہے پھر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم پونس کی اس طرح انٹیریر سرپس کو دیکھے تو یہاں پر اس کی بیچ میں ایک گروہ ہوتی ہے صحیح ہے ایک ڈپریشن ہوتی ہے اس گروہ میں ایک آرٹری جاتی ہے اس آرٹری کا نام ہے بیزیلیر آرٹری اور یہ بنتا ہے دو ورٹیبرل آرٹری نیچے کی طرف سے آ کر اس بیزیلیر آرٹری کو بناتا ہے صحیح ہے پھر اس گروہ سے دونوں طرف جو دونوں سائیڈ ہے اس سے پوسٹیرو لیٹرلی جاتے ہیں کچھ پائبرز ان پائبرز کو ب درمیان ایک کنیکشن بنا دیتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو پونس کہتے ہیں کیونکہ پونس کا مطلب ہے بریج میننگ ہے بریج اور بریج بیٹوین دو سریبیلر ہیمیسپیر تو ایک کنیکشن ہے اس نے میڈولو بلانگیٹ اور میڈرین کے بنایا اور دوسرا اس نے بنایا دو سریبیلر رائٹ این لیپ سریبیلر ہیمیسپیر کے درمیان بنایا اور پھر اس کی آگیت ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں نا یہ جو ریجن ہوتا ہے انٹیریور لیٹرل ریجن اس میں ایک نیوکل جائے ہوتی ہے تو اس کا ایک لیٹرل اس یہ بڑا پارٹ ہوتا ہے یہ والا جو ریٹ سے ہے اس کو کو بولتے ہیں سنسری پارٹ اور اس سے جو میڈیلی ہوتا ہے یہ چوٹا سا اس کو بولتے ہیں موٹر پارٹ تو ان دونوں کے پائیورز بہادر جاتے ہیں اور یہاں پر جو سنسری پارٹ ہے اس کا گنگلیان پونس سے باہر ہوتا ہے اب یہ جو جنگشن ہے اس کو بولتے ہیں پونٹو میڈیولیری جنگشن اور اس جنگشن کے کیا خاصیت ہے کہ اس سے تین نرز کی امرجنس ہوتے ہیں دونوں سائٹ پر مطلب تین پیرز اپ نرز سب سے سنٹرل یہ والے جو امرج ہوتے ہیں یہ سیکس نرز ہے اس کو ابڈیو سنٹ نرز کہتے ہیں پھر اس سے توڑا لیٹرلی سیونت نرز کے اگزیکٹ ہوتا ہے اس کو فیشل نرز بھی کہتے ہیں اور سب سے لیٹرل جو اس گروز سے نکلتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایڈ نرز یا ویسٹیبلو کوکلیر نرز یہ کہا پر جو پونٹو میڈیولیری جنگشن ہے اس ریجن سے یہ والا یہ تین پیرز اپ نرز ایرائز ہوتی اگزیکٹ کرتے ہیں ایرائز نہیں اگزیکٹ کرتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ یہ کہا کرتا تھا یہ جو اپر ہاپ بنا دیتا ہے یہ ضرور بنا دیتا ہے اپر خن خن کو جب کھانیس کو بنتا ہے اور بانیس کی بھی حق سے بانتا ہے اپر خن 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 بنا دیتا ہے ان کی پڑھ سا благ ریزن اس کی combat تعاملوں کو اس کا تریانگولر تات ہے لیکن جب ہم اس کو کرس کرے اور اس طرح کریں تو اس طرح کی اس اپ در ہم میں آھی لیکن اگر ہم پستیر ریجن سے دیکھے تو پھر اس کا فلور جوتے ہیں یہ ڈائیمنڈ شیپ ہوتے ہیں یہاں یہ جو درا کیا گیا ہے یہ کیا ہے یہ فورت وینڈرکل ہے پوسٹیری رویو سے جب ہم دیکھتے ہیں اس کا جو روپ ہوتا ہے اس کو ہم کٹ لیتے ہیں اس سے تو پھر یہ اس طرح دکھائی دیتے ہیں تو یہ ڈائیمنڈ شیپ ہے اور اگر ہم اس کو اس طرف سے کٹ ہے اور اوپر سے دیکھے پھر ٹرائنگولر شیپ ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک اور پوรنٹ ہے جو کلیر ہونا چاہیے کیا ایک میڑول بلانگیٹا ہے وہ سیریبنگ میکن ایک ایک پارٹ اس طرح ہوتا ہیں ایک دوسری کے ساتھ بہت زیادہ ہوجاتی ہے اگر اس ٹائگرام میں میں آپ لوگوں کو دیکھاؤ اس ڈائیمن میں دیکھو تو یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ میڈل سریبلر پودنکل ہے یہ بہت پسٹیر لے آجائے اور یہ جو ہے یہ سپیریر سریبلر پودنکل میڈرین سے آتا ہے اور انفیریر سریبلر پودنکل میڈیولا سے اس طرح اوپر یہ آتا ہے سپیریر نیچے آتا ہے اور میڈل تو ڈائرک لیٹر لی ہے آتا ہے تو اگو تو آپ جو سپیریر ریجن آپ پونز ہے اس میں ہمیں سپیریر سریبلر پودنکل بھی دکھائی دے گا ٹرانسورس سیکشن میں اور لور ریجن میں کیا ہوگا یہ ہمیں انفیری سریبلر پیڈنکل دکھائی دے گا تو یہ اسی وجہ سے ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر ہم کیا کریں یہ جو سریبلرم ہے اس کو پہلے ہٹا دے اور پھر جو فورت ونٹیکل ہے اس کا فلور یہ والا جو ریجن ہے اس کو ہٹا دے اور ساری روپ ہٹا دے اور اس کے فلور کو دیکھے تو کیا کیا چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہے تو یہ سٹرکچر کو پوسٹیرر ریجن سے ایکسپین کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے میڈ میں ریڈ لائن ہے اس کو بولتے ہیں یہ ایک ڈ دوس فیلنگز جیسے بن جاتی ہے ان کو بولتے ہیں میڈیل ایمننس میڈیل سرکس کے لیٹرلی کیا ہوتا ہے میڈیل ایمننس اور پھر اس میڈیل ایمننس کی لیٹرلی یہ جو بلو لائن ہے یہ دونوں اوپر سے نیچے آتے ہیں ۔ یہ ایک اور سلکس بنا دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں سلکس لیمیٹنس صحیح ہے اور اس سلکس لیمیٹنس پر اگر ہم اوپر آ جائے تو اس ریجن میں کیا ہوتا ہے بلوش گلر ہوتے ہے یہ کیونکہ یہاں کا نیوران ب پیگمنٹی ریجن ہے اس کو بولتے ہیں سبسٹینشیا فیرو جینیا سے ہیں پھر کیا ہے کہ اگر ہم نیچے اور لیٹری فورٹ وینٹکل میں آجے تو یہاں پر اگر ہم آگے کی طرف دیکھیں تو یہ ویسٹیبولنگولئر کمپلیکس ہوتا ہے یہ ویسٹیبولنگولئی چھار نگولئی ہوتے ہیں سپیریئر انفیریئر میڈیل ان لیٹل یہ پڑے رہتے ہیں تو اس ایریا کو پوسٹیئر ریجن سے کیا بولتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ایک سویلنگ جیسا بن جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ویسٹیبولر ایریا تو یہ پوسٹیئر سے ایکسپلین کیا ہے اب اگر بک کی ڈائیگرام میں دیکھے تو یہ کیا ہے یہ جو میڈل میں یہ جوریجن ہے یہ کیا ہے یہ میڈین سلکس ہے اور یہ جو سویلنگز ہے اس کو بولتے ہیں میڈین ایمننس اور اس کی لیٹل یہ جو سلکس ہے یہ کیا ہے سلکس لیمیٹنس اور یہ جوریجن ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوگا سبسٹینشیا پیرو جینیا اور یہ جوریجن ہوتا ہے یہاں پر یہ کیا ہوگا یہ یہاں پر بھی یہ نشان کیا ہے یہ وی نکلیائی ہوں گے پھر یہاں پر ایک یہ جو ریجن ہوتا ہے نا میڈین امننس کا ہی سویل کیا ہوتا ہے تو اس سویلنگ ریجن میں اگر اس لیگرام میں ہم میڈکاؤ تو یہ والا ہے صحیح ہے یہ سویلنگ ریجن ہے اس ریجن کو فیشل کولیکولس بولتی اس کو فیشل کولیکولس کیوں بولتی ہے کیونکہ یہ ہمارا جو سیونت نرب ہوتا ہے نا یہاں پر دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ سیونت نرب کی نکلیائی ہوتی ہے اگر ہم اندر کی طرف دیکھیں صحیح ہے کرس سیکشن میں اس سے فائبرز کیا کرتے ہیں یہ ڈائریکلی اس طرح امرج نہیں کرتے بلکہ یہ جا کر کیا کرتے ہیں جو سکس نرون نکلیس ہے یہ سکس نرون نکلیس ہے اس کی پوسٹیریر لیبین ہو کر پھر آگے اپنی نکلیس کی درمیان اور یہ جو ریجن نکلیس یہ ٹرائی جیمنل نکلیس ہے اس کی درمیان ہو کر اس طرح ایکزیکٹ کرتے ہیں اس طرح اس سائٹ پر بھی جبکہ سیکس نرون کی فائبرز جوتے ہیں وہ اس طرح آگے کے طرف آ کر ایکزیکٹ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ جو ٹرن بناتا ہے نا یہ ٹرن اس کو بولتے ہیں انٹرنل جنو لیکن یہ کہہ رہا ہے فورتھ ونٹیکل کے فلور پر ایک سویلنگ بنا دیتے ہیں پوسٹیریر کی طرف اگر اس طرح لیٹرل بھی اسے دیکھیں تو یہاں پر اس سیونت نرون کے فائبرز ٹرن کر کی انٹرنل جنو بناتے ہیں اور فلور میں یہ سویلنگ بنا دیتے ہیں تو اس سویلنگ کو بولتے ہیں فیشل کولیکلس کیونکہ سیونت نرون کو کیا کب بولتے ہیں فیشل نرون اور وہی ان کی ہی یہ ٹرننگ فائبرز کیا کرتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں تو اس لئے اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں فیشل کولیکلس بولتے ہیں تو یہ بات کی گئے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرنل سٹرکچر اب تا کونس وہ اگلی لیکچر میں ایکسپلین کریں گے